اسلام علیکم فرینڈس آج کی جو ویڈیو ہے خاص طور پر جو گریلو صحفین ہیں ان کے لیے کیونکہ وہ بہت ہی پرشان ہیں لوٹ شیڈنگ نے اس وقت بہت ہی برا حال ہے بجلی ہوتی نہیں ہے ہر بندہ ہی پرشان لگا پڑا ہے کیونکہ گرمی اتنی گرمی میں تھنڈے پانی کے علاوہ گزارہ ہی نہیں ہے اب تھنڈے پانی کے لیے لازم بہت ہے برف چاہیے یا کوئی پولر چاہیے بجلی ہوگی تو کچھ چلے گا اور جو بجلی کے عام فیج ہے نارمل نہ وہ یوپیس پہ چل سکتے ہیں نہ ہی سولر پہ چل سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ خاص طور پہ آج ویڈیو ہے آج ہم نے ایک ورین کے فیج میں ڈی سی نوٹر ریپ کمپیسر لگایا ہے یہ کمپیسر یوپیس پہ بھی چل جاتا ہے اور کنوٹر پہ بھی چل سکتا ہے اس کا لوڈ بھی آدم پہ اس کا لوڈ ہے یعنی کہ صرف جو چھت والا پنکھا ایمپیر لیتا ہے جو یوپیس پہ عام گھرلو سارفین چلاتے ہیں اتنا اس کا لوڈ ہے تو یوپیس تقریباً آج کل ہر گھر میں موجود ہے کیونکہ بجلی کم ہے بجلی ہوتی ہی نہیں ہے جسی ویسے یوپیس ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو یہی سمجھ لیں کہ ایک پنکھا چاہ رہا ہے تو دوسری طرف یہ ریفیجیڈر چاہ رہا ہے کیونکہ عوام بہت ہی پرشان ہے گھرلو سارفین خاص طور پر باہر سے برف لے کہتے ہیں برف بھی بلکل بگار ہوتی ہے ساپ پانی کی نہیں ہوتی ترہا دینگید میں چیتے ہوتی ہیں ہر بندہ ہی پرشان لگا پڑا ہے تو ہماری اس کے لئے اور ہی وجہ موجود ہے جو کہ ہم نے کمرشل ریفیجیٹر پر ہم نے پہلے بنائے تھے کوک کے پیپسی کے بنائے تھے ویزی گولو بنائے تھے تو یہ گھرلو سارفین کے لئے خاص طور پر ویڈیو ہے اس ریفیجیٹر پر ہم نے سادھا کمپیسر نکال گے انوٹر ریف کمپیسر لگایا ہے اب یہ ریفیجیٹر جو ہے یو پیس پی بہت سانی چلے گا اور آپ کی برف سے جہاں چھوٹ جائے گی برف بھی تلاش کرنی پڑتی ہے بات بہت گرمی میں برف بھی نہیں ملتی اور ملتی بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ صاف برف نہیں ہوتی گھر کا پانی آپ کو پتہ ہے کہ صاف ہوتا ہے تو بندہ فلٹر پانی اس میں ڈک سکتا ہے تو آپ بھی یہ کمپیسر گھر کا جو کمپیسر آپ کا کبھی خراب ہو جائے تو اس کو کوشش کریں کہ انوٹر ریف کمپیسر لگائے ہیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی وہ سادہ کمپیسر ہے وہ یو پیس پر نہیں چاہتا اس کا ٹرگ لوڈ ہوتا ہے اسی ویڈیو میں ہم نے یہ آپ کو دکھایا کہ اس میں ہم نے نائن سی مانڈلر کمپیسر لگایا ہے جو کہ ون فو کی باڈی میں یہ کمپیسر لگایا ہے یہ تھی آج یہ ویڈیو امید آپ کو پسند آئے گی ہمارے چلنے کو سبکرائب کر دیے کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ